اور جو کافر ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما کر دی گئی ہے اور وہ مومنوں سے تمسخور کرتی ہیں لیکن جو پرہزگار ہیں وہ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے اصل کارڈے کی بات اب یہاں آئی ہے اور یہ خاص طور پر میں نے پچھلے دو تین جمعوں میں جس کو میں کہتا ہوں کہ دجالیت کمیگ ای ونڈز کارس دیر شیڈوز بی فور وہ دجال اکبر جو ہے اسے اس سے پہلے یہ دجالیت کے سائے جو آ چکے ہیں ان دجالیت کے سائے ان کا جو کیا ہے اصل لبے لباب کیا ہے کہ حیات دنیاوی مزین سے مزین تر ہوتی جانی ہے تھاٹ پاٹ ایش سکائی سکریپرز ایک سو دو بلڈنگ کی امانت کھڑی اوہ منظرہ دو ایک سو دو منظرہ امانت آدمی کی جو ٹوپنگ گرتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے اور اس کے نیچے کھڑے ہوگا اور کاروں کی ریل پیل اور جو کچھ وہاں پہ چمک دمک جو ہے نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک دہزی بے حاضر کی تو جیسے جیسے یہ سائنس سے ٹیکنالوجی بڑھی ہے اس نے اس دنیا کی زندگی کو خوب اور مزین کر دیا اور مزین کر دیا اور مزین کر دیا تاکہ سب کے سب اسی کے مرید اسی کے طالب اسی کے عاشق بن جائیں اور دنیا ہی ان کا مطلب و مقصود بڑھ کر رہے ہیں اس سے آگے کی کوئی سوچ ہی نہ رہے مزین کر دی گئی یہ کافروں کے لئے دنیا کی زندگی اور مذاق اڑاتے ہیں یہ اہل ایمان کا یہاں بھی پیچھے دیکھئے وہ ہی منافقوں کے تار وہ ہنسا کرتے تھے چنانچہ سورہ بکرہ کے دوسرے رکھوں میں بھی ہے جب ان سے کہا جاتا تھا جب ان سے کہا جاتا ہے بھائی اللہ کے لئے تم بھی ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لاؤ ہیں وہ تو ایمان کے لئے اپنا سب کچھ دن مندھن تجدینے کے لئے ہر وقت تیار ہیں یہ تمہیں کیا ہو جاتا ہے تو وہ کہتے تھے کہ کیا ہم ایسے ایمان لاؤں جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لاؤں ہیں یہ تو بے وقوف ہیں صفحہ ہیں انہیں اپنے خیر کی فکر نہیں اپنے شرکہ خوف نہیں اپنے مفادات کا کوئی خیال نہیں اپنے مستقبل کا اپنے کیریئر کا کوئی خیال نہیں اپنی اولاد کی مستقبل کی فکر نہیں کچھ نہیں یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ فینیٹکس ہیں دیوانے ہیں باگل ہو گئے ہیں مجنوع ہو گئے ہیں یا مکہ میں حضور کو مجنوع کہا گیا تھا یا یہ ہے کہ اب یہ صحابہ اکرام جو تھے یہ مجنوع تھے باگل تھے فینیٹکس تھے یہ لوگ جو ہے در حقیقت یہ عقل وقل جو ہے اس کو بیچ کے کھا چکے ہیں اور واقعی ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے بہوے تمہار شاہِ لبے بام وابی عقل کا تو ہاتھ سے آپ نے کہا اس کا تعلق چھوڑیں گے نہیں تو میدان میں کودے گئے نہیں عقل کے تو معنی بانجنے کے ہیں تو فرمایا ان کے لیے دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی ہے اور وہ مزاق ہڑاتے ہیں یس خرونہ من اللہ سینا آگر ان اہلِ ایمان کا جیسے کہ صدقہ اکلے کر آئے تھے صحابی رات پر جب حضور نے غضوہِ طبو کے موقعے پر جب کہا کہ بڑا اکھتڑا وقت آگیا ہے بڑا ایک لسکر لے کے جانا ہے اس کے لیے سادو سامان چاہیے سواریاں چاہیے رسد چاہیے اب جو کچھ دے سکتے وہ دو اللہ کے راستے میں تو ایک بیچارے صحابی تھے انساری ان کے پر کچھ نہیں تھا جیسے کہ ایک ڈیلی دہاری دار مزدور بس جو دن بر کام کیا تو اپنے بار بچوں کے لیے کچھ چیز فراہم ہو گئی اب انہوں نے بھی سنا کہ حضور نے کہا ہے خرچ کرو اللہ کے راستے ساری رات محنت کی ایک باغ میں جو ہے وہ پانی کھینچ کھینچ کر پوئے سے اور وہ باغ کو سرات کرتے رہے صبح کو اس نے باغ کے مالک نے کچھ خجوریں دے دی یہ عجرت تھی اس میں سے آدھی جا کے گھر والوں کو دے دی آدھی لاکھیں حضور کی خدمت میں پیش کر اب تھٹھے ہوڑے گناہ فرقین بیٹھے ہوئے تو چودری وہاں پہ ہاں جی ہاں ہاں یہ ان کے ان کھجوروں کے بغیر تو یہ مہم سر ہوئی نہیں سکتی وہاں آقیہ کیا کہنے ہیں جب باغ اڑھ رہا ہے حضور نے ان کی یہ توفیر کی کہ فرمایا ان کھجوروں پہ یہ سارا دھیر جو پڑا ہوا ہے مال و اسباب کا اس کے اوپر بکھیر دو اس لیے کہ اللہ کی میزان میں اس سارے دیر پر بھاری ہیں یہ کجوریں جو یہ لے کر آیا اس کے پاس یہی کچھ تھا اس نے پیش کر دو لیکن مزاق اڑا کے تھے جو لوگوں تقی ہیں تقوی والے ہیں یہ ان سے بالا کر ہوں گے قیامت کے دن پھر وہ ہس رہے ہوں گے سورہ متففین میں تو یہاں تک بھی آیا ہے کہ وہ پھر ہسیں گے اہل ایمان بیٹھ کر ان منافقوں کا حشر جب دیکھیں گے تو اوپر ہسیں گے علالعرائے کے ینظرون پھر وہ یذہکون جو ہے جو پہلے دنیا میں وہ ہسا کرتے تھے اسے وہ ہسیں گے واللزین التقوفقهم یوم القیامہ واللہ یرزقم یشاؤ بغیر حساب اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب نماز دے گا جو چاہے گا دے گا اس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوگا موسیقی موسیقی